جو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں این آئی او ایس کراس ٹویل کا ٹی اے میں تین سو سترہ پول سائنس یعنی سیاسیات کا اردو میں پہلا سوال ہے درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں جواب تو سوال یہ ہے کہ آزادی کسی بھی دو تحفظات کی نشاندہ ہی کریں تو اس کا جواب ہے کہ آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تحفظات ہیں معاشرے میں کوئی مراعات یا ہفتہ طبقہ نہیں آزاد عدلیہ حقوق کے محافظ کے طور پر قائم کی گئی ہے آئین میں بنیادی حقوق کی زمانت ہونی چاہیے کسی بھی حکومت کی طرف سے خلاف ورزی نہیں نہ کی جائے اس کے علاوہ جمہوریت کے قیام آزادی کی سب سے ضروری تحفظات میں سے ہی کریں اختیارات کی علیت کی ایک بڑا چار آزادی عدلیہ کو کیا جانا چاہیے درزیل میں سے دوسرا سوال ہے ایک سوال کا جواب چالیس سے ساتھ الفاظ میں دینا ہے ہندوستان کی آئین کی تمہید کے کسی دو مقاصد کا ذکر ہے تمہید کے ذریعے بیان کی گئے مقاصد تمام شہریوں کے لئے انصاف آزادی اور مساوات کا تحفظ بنانا اور قوم کے بھائی چارے ادھیاد اور سالمیت کو خرون دینا ہماری تمہید کے اہم اناثر انصاف آزادی مساوات اور بھائی چارے ہیں دوسرا اناثر قوم کی فطرت کی نمائندگی کرتا ہے جو یونین انڈیا کو ایک خود مختار ملک کے طور پر ایک سوشلسٹ فطرت اور ایک سیکولر جمہوری جمہوریہ کے طور پر بنایا گیا تیسرا سوال ہے دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے ورلڈ یعنی عالمی بینگ کے دو اہم کاموں کا ذکر کیجئے تو مرکزی بینگ کے افعال پر منظر زیل بات کا ذکر ہے کرنسی ریگولیٹ یا بینک آف ایشو حکومت کی بینکنگ بین الاقوامی کرنسی کے نگران آخری سہارے کا قرض دہان منتقلی اور تصفیہ کے کلینڈر ہاؤس کریڈٹ اور کلوزز جمع کنندان کی مفادات کا تحفظ کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی بینگ کے دو اہم قسم کے افعال ہوتے ہیں مایکرو اکنومک کب مہنگائی اور قیمت کے استحقام کو منظم کرنا مایکرو اکنومس جبکہ قرض دہانگان کے طور پر کام کر رہے ہیں چودہ سوال ہے دس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے جو کہ سو سے دیو سو الفاظ میں دینا ہے ہندوستانی سیاست میں ذات پاتھ کی کردار کا جائزہ بھی ہے تو اس کا جواب ہے ہندوستان میں ایک ذات ایک عام طور پر ہندو گیس سماجی گروپ جہاں رکنیت کا فیصلہ پیدائی سے کیا جاتا ہے ذات اکثر متعلقہ سیاسی ترجمات رکھتی ہے موٹے طور پر ہندوستان ذاتی فورورڈ ذاتوں میں تقسیم ہے مگر پسماندہ طبقہ درزاد فیرست قبائل ہیں اگرچہ ہندوستان عیسائی اور ہندوستان مسلمان بھی ذات کے طور پر کام کرتے ہیں ہندوستان کی ذات پاتھ کا نظام متاثر کن رہا ہے کسی کی ذات سیاسی اقتدار تک رسائی کو کنٹرول کر سکتی ہے زمین اور پولیس یہ عدالتی مددو ذاتی مقامی سیاست پر اثر انداز ہونے کا رجحان بھی رکھتی ہیں ہر جگہ سیاسی جماعتیں مقصود ذاتوں کے مفادات کی نمائنگی کرتی ہیں دہی شمال ہندوستان میں آلہ اور درمیانی درجے کی ذاتیں ملکیت پر حاوی ہیں وہ دولت پر ان کا کنٹرول کو پنچایت کے فیصلے پر سیاسی غلوے میں منتقل کرنے میں کامیاب نہیں پنچایت میں ایک مقامی حکومت یونٹ ہے جو وسائل کی تقسیم کی انچارج ہے عدالت غالباً ذات کے گروہ سے پنچایت میں قیادت کے عہدوں پر آجارہ داری قائم گی اس طرح سرکاری عہدوں ملازمتوں اور فنڈنگ کے زیادہ مواقع حاصل ہوئے ہیں پولیس اور عدالتی اہلے کاروں کو رشوت دے کر متاثر کر کے اور دھمکا کر دعی شمالی اندوستان کے درمیانے اور عالی ذاتیں مقامی پولیس اور عدالتی طاقت کو زیادہ کامیابی سے استعمال کرتی ہیں پانچوہ سوالیں درس جن میں تھے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیرسو الفاظ میں لیئے وزیر آزم کے دفتر کے اہم کاموں کا جائزہ کیجئے پی ایم او وزیر آزم کو سیکریٹرل مدد فراہم کرتا ہے اس کی سربراہی وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری کرتے ہیں پی ایم او میں اثنات بدنوانی یونیٹ اور شکایت سے نمٹنے کا عوامی رنگ شامل ہیں دفتر میں وزیر آزم اور ہنڈرون سیویل سرویس کے چند منتخب میں افسران رہتے ہیں جو ان کے ساتھ حکومت اور ان کے دفتر کی نظموں نے اس کے لئے کام کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو اسی کا ہے اسی میں آگے ہے وزیر آزم اپنے دفتر کے ذریعے مرکزی اور مرکزی کابینہ کے تمام وزرہ اور آزادانہ چارجز کو وزرہ اور گورنر اور ریاستی حکومت کے حضرہ کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے پی ایم او کے اہم کام وزیر آزم کے بینک ٹینک کے طور پر کام کرنا تیسرا فیصلہ سازی یہ تیز تر فیصلہ سازی میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں تین بٹا چار طاقت پر فیصلہ سازوں کے تجربہ ہوتا ہے حکومت کے سربراہ کے طور پر ان کی مجموعی ذمہ داریوں کے سلسلے میں وزیر آزم کی مدد کرنا ہے جیسے مرکزی وزرات محکمہ اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا یہ مرکزی حکومتوں کی بقاہ وراست کے طور پر کام کرتا ہے یعنی ایسے تمام مضامن سے نمٹنا ہے جو کسی وزرات اور محکمہ کو آلات نہیں الورٹ نہیں کیے گئے را سی بی آئی اسرو وغیرہ جیسے کچھ کام برائے راست انہیں ریپورٹ کرتے ہیں اور انہیں اس وقت کی سیاست سے دور رکھنے کی ضرورت ان کا دعالق قابینہ کے چیئرمن کی ایسے ایسے وزیر آدم کی ذمہ داریوں میں نہیں ماہرین کچھ فنکشن کے لئے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے عوام کی نظروں سے دور رکھنے بھی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر بوکرن بیرونی اینٹ لی جنس وغیرہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آؤں گا چھڑا سوال ہے اور پی نمبر دال دیئے گا صاف سترہ کر کے لکھئے گا دس زیر میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ بنانا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو آئینی پیداری کی شناخت اور مجھا محازبہ کریں ان کے لئے علاقے کے کم از کم بیس افراد سے ہندوستان کے آئین کے مقاصد پر ان کے خیالات جاننے جانے دس زیر میں سے ٹیبل کے استعمال کر گئے یہ معلومات درج کریں تو یہاں پہ ٹیبل بنا لیئے نمبر شمار شخص کا نام ہندوستانی آئین کا مقصد ہندوستانی آئین کا مقاصد پر لوگوں کا جواب جیسے ان میں سامید ہیں یہ کہتے ہیں خود مختار ہیں ہندوستان کا آئین لوگوں کی رائے ہیں جتین سوشلزم بتاتے ہیں یہ سب الگ الگ لوگ جو ہے الگ الگ اپنی رائے دے رہے ہیں آپ ان کے جو ہے نام اتالی ہے کون کیا کہہ رہا ہے مساوات جو بھی یہ کہہ رہا ہے آپ ان کو اتالی ہے اس کے بعد اگلے پیٹ پر جو ہوا سا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ان معلومات کی بنیاد پر اپنے نتائج آخص کریں مندر دوارہ جدل کی بنیاد پر نتیجہ آخص کرتے ہوئے میں نے یہ سیکھا کہ ہندوستان کے آئین کا بنیادی مقصد میں خود مختاری سوشلزم سیکولارزم جمہوریت اور جمہوریت شابی اس کے علاوہ انصاف آزادی بھائی چارہ بھی ہندوستان آئین کا مقاصد کا حصہ ہے لیکن ہمارے ملک کے مقامی لوگوں کو جن مسائل پر بات کی گئی ان کا سامنا اوپر جدل میں دیا گیا ہے یعنی جو ہم نے پہلے کارا یہ سارا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو آپ کے لئے میں تیار کری تھی اور اس میں میں نے آپ کے لئے سب کچھ تیار کر لیا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کا ٹی اے میں آسائیمنٹ یا نوٹس وغیرہ پی ڈی ایف کی شکل میں چاہیے جو کہ پیڈ ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو پی ڈی ایف وغیرہ پروائٹ کرا دیں گے گائیڈ وغیرہ چاہیے آپ تک پہنچا دیں گے لیکن ریلیوری چارجز آپ کو دینا ہوگا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل پر سبسکرائب کریں شکریہ